اسلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے لیکن بلوچستان خیر و آفیت کے ساتھ نہیں ہے بلوچ خیر و آفیت کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کا ایک بڑا حصہ اس وقت تکلیف میں اور کرب میں جل رہا ہے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے آخر کیا صورتحال ہے اور اس وقت لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے وہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے ہی بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگاتا اچھا تھا برا تھا یا زیادہ برا تھا نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں کینڈلی انہیں بھی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت خبریں پہنچ سکیں دیگر ذرائع سے بھی شکریہ دیکھیں بلوچستان پاکستان کا اگر رقبے کے لیاس سے دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان کا حصہ ہے جس طرح آبادی کے حساب سے پنجاب آدھے سے زیادہ پاکستان ہے اس طرح لینڈ کے حساب سے آدھے سے زیادہ یا سمندر کے حساب سے آدھے سے زیادہ پاکستان بلوچستان ہے بلوچستان سے کبھی ہمیں اچھی خبر سننے کو نہیں ملتی یہ افسوس کی بات ہے کبھی ہمیں کوئی خوشی گئی خبر سننے کو نہیں ملتی کبھی وہاں سے کوئی ایسی خبر سننے کو نہیں ملتی جیسی سندھ اور پنجاب سے خبریں آتی ہیں ویسی خبریں خاص طور پر جیسی پنجاب سے خبریں آتی ہیں ویسی خبر کبھی بلوچستان سے نہیں ملتی بڑا افسوس ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے باحثیت پاکستانی ہمیں کہ ہمارا ایک حصہ ہمارے ایک لوگ اتنی تکلیف اور کرب میں زندگیاں گزار رہے ہیں وہاں پر جس طرح بلوچوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت تھے وہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر بلوچوں کے ساتھ بلوچوں کی اپنی زمین جس کے وہ مالک ہیں جس کے وہ وارث ہیں وہ ان پر تنگ کر دی گئی ہے اور ان کو اس طرح کی عذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں اس طرح کی تظلیل کی جا رہی ہے کہ شایدی اس محضب دنیا میں کہیں پر ایسا ہوتا ہو بات یہ ہے کہ جب وہاں پر کئی پنجاب کے لوگ مارے جاتے ہیں پنجاب کے شناکتی کار چیک کر کے مارا گیا یا بغر چیک کیے مارا گیا یقیناً انسانی جانوں کے زیاہ پر دکھ ہوتا ہے باحثیت پاکستانی باحثیت انسان ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ان کے شہید ہونے پر مجھے ان کے لوائکین سے دلی ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے جو سیکیورٹی ایلکار مارے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے کیونکہ وہ بھی میرے پاکستانی ہیں جو پنجاب کے لوگ مارے وہ بھی میرے پاکستانی ہیں لیکن جو بلوچ مارے جارے ہیں وہ بھی میرے پاکستانی ہیں میں اپنا درد کس سے شیئر کروں میں اپنی تکلیف کس سے شیئر کروں ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دستو گرہ باندے اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے دشمن اس چیز کو انجوائے کر رہا ہے دشمن اس چیز کو چڑھاوا دے رہا ہے بات یہ کہ جہاں پر اتنی چیک پوسٹیں ہو جہاں پر اتنی سکتی ہو جہاں پر اتنی سیکیورٹی ہو وہاں پر اتنا اسلح اتنی ویپنز کس طرح آ سکتی ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے وہاں پر اس طرح دندھاڑے لوگوں کو کس طرح مار دیا جاتا ہے بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں اس میں ہوں گے کوئی گناہگار جو ہوں جو مارنے والے ہوں آپ ان کو اٹھائیں عدالتوں میں پیش کریں ان کو سزائیں دلوائیں میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن بہت سارے بے گناہ لوگوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تظلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے حتی کہ عزت ان کی مجروع کی جاتی ہے ان کی فیملیز کے ساتھ سامنے ان کی فیملیز دربدر ہو جاتی ہیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز تباہ ہو رہی ہیں ان کے لیے وہ ماحول ہو رہا ہے کہ وہ جینے کے قابل نہیں رہے دو اینڈ ڈائے والا معاملہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ یا ہم ہیں یا ہم نہیں ہیں والا اور اس چیز کو اس تاثر کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ شاید بلوچستان پاکستان سے خدا نہ خاصتہ کوئی الگ حصہ ہے یا بلوچ قوم پاکستان میں رہنے والوں سے شاید کوئی الگ قسم کی قوم ہے پاکستان کسی ایک فرد کا کسی ایک امارت کا کسی ایک بلڈنگ کا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے پاکستان بنتا ہے چاروں صوبوں سے مل کر گلگت بلکستان اور کشمیر مل کر یہاں کی عوام یہاں کی لینڈ یہاں کے وسائل یہاں کی خوبصورتی یہاں کے مسائل یہاں کی پریشانیاں یہاں کے لوگ یہاں کے ادارے یہاں کے ڈپارٹمنٹ یہاں کے ساری چیزیں یہاں کے پولیٹیشنز سب مل کر ہم ایک پاکستان بنتے ہیں اور پاکستان کہلواتے ہیں اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے اس میں نائنصافی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے ہم سب مل کر بنے ہیں پاکستان اور پاکستان ہم سب سے مل کر بنتا ہے بلوچستان کو خدا را الگ نہ کریں بلوچستان کو خدا کے واسطے الگ نہ کریں بلوچستان کے زخموں پر مرم رکھیں نمک نہ چھڑکیں بلوچیوں کے زخموں پر یہ نہ کہیں کہ بلوچی جو گیر بلوچی لوگوں کو وہاں پر بے دردی سے قتل کیا گیا یہ کہیں کہ پاکستانی لوگوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا میرے خیال میں یہ جن لفظ مناسب ہوگا کیونکہ چاہے کوئی بلوچ شہید ہو یا کوئی سیکیورٹی فورس کا بندہ شہید ہو یا کوئی پنجاب کا بندہ شہید ہو یا سندھ کا بندہ شہید ہو تو وہ شہیدی کے لائے کا جو بے گناہ مارا جائے اس پر ہمیں دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسی لئے میں پروگرام کر رہا ہوں وہاں پر آپ کو پروگرام شروع کرنے پڑیں گے سیاسی اور سماجی اور دیگر طریقوں کے آپ کو وہاں کا سلوشن جو ہے سیاسی ایشو ہیں بلوچستان کے جو ایشو ہیں سیاسی ایشو ہیں خدا رہا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں حکام بالا سے میری گزارش ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی ایشوز ہیں کچھ دفاعی ایشوز نہیں ہیں آپ بلا وجہ فوج کو انوال کر رہے ہیں فوج کو سامنے لاکر کھڑا کر رہے ہیں فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے بلوچستان کے ایشو میں فوج کا تعلق نہیں ہے اے فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے بدقسمتی سے ہماری سیاسی حکومتوں کا سیاسی پارٹیوں کا اور سیاسی لوگوں کی فیلئر ہے اور ان کی ناکامی ہے ان کی کوتائیاں ہیں ان کی گیر دلچسپی کی وجہ سے یہ سارے ایشوز پڑھ کر برننگ ایشو ہو چکے ہیں اور اب ایسا گلے تک آ گئے ہیں کہ ان کا جو سلوشن بڑا مشکل نظر آ رہا ہے سارے معاملات پولیٹیکل یہ ایشوز ہیں پولیٹیکلی طور پر حل ہو جانے چاہیے ہیں پولیٹیکل لوگ اس کو حل کریں پولیٹیکل لوگ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالتے ہیں سیاسی لوگ اور اپنے کنتے سے ذمہ داریاں ہٹا کر دوسروں پر ڈالتے ہیں سب سے بڑے اس کے ذمہ دار یہ جتنا بھی واقعہ ہوا جو بھی ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں وہ اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اکتیار نہیں ہے تو ان کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو چیف منسٹر بلوچستان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی رائٹ نہیں بنتا ان کو کہ وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہلوائیں نہ اس کی ذمہ دار میں ایف سی کو سمجھتا ہوں نہ اس کا ذمہ دار بلوچوں کو سمجھتا ہوں نہ ان بے گناہ مرنے والوں کو سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑے ذمہ دار وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کی کیبنٹ ہے بلوچستان کی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پاکستان میں باقی لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ سندھ کی سیاسی جماعتیں ہوں پنجاب کیوں ہوں کیپی کیوں ہوں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایشیو کو آگے کریں اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بلوچ جو نوجوان ہیں بلوچ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو یونیورسٹیز میں پنجاب میں پڑھا رہے تھے وہ جو ہوسٹلز میں رہ رہے تھے ان کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا جا رہا ہے ان کو گدار کہا جا رہا ہے ان کو بلا وجہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے جو بلوچ پڑھنا چاہتے ہیں جو بلوچ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو گداری کا سیٹیفیکٹ دیا جا رہا ہے عام لوگوں کی طرف سے ان پر ٹھپے لگایا جا رہا ہے ان پر تنز کیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے پوچھ گچ کے نام پر آج کوئی بلوچستان کا گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کسی بلوچ کو اٹھایا نہ گیا ہو کیونکہ کوئی پورا بلوچستان کے لوگ دہشتگرد نہیں ہیں پورے بلوچستان کے لوگ انتہا پسند نہیں ہیں پورے بلوچستان کے لوگ کوئی ملیٹینڈ نہیں ہیں وہاں کے لوگوں میں بہت شہور ہے بہت زیادہ سینس ہے سیاسی لوگ ہیں سماجی لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں شرط یہ کہ بلوچستان کے لوگوں سے ڈیل کرتے وقت آپ کو پیار سے ڈیل کرنا پڑے گا بلوچ وہ قوم ہے بلوچ وہ نسلے کہ اگر ان سے آپ پیار سے کہو گے تو وہ اپنے جان بھی نچھاور آپ پر کر دیں گے لیکن اگر آپ ان سے زد اور اڑی کر کے بات کرو گے تو وہ پھر یا مریں گے یا ماریں گے تو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے ان سے پیار محبت کے ساتھ ان کے گلے شکوے دور کرنے چاہیے دیکھیں بلوچستان میں کبھی ہم نے یہ سنا کہ وہاں پر بجلی سستی ہوئی پنجاب میں بجلی سستی ہوئی بلوچستان میں بجلی سستی نیوری ای بائیک پنجاب میں دی جاری ہیں بلوچستان میں نہیں دی جاری تو احساس محرومی بڑھے گی موٹر وے پنجاب میں بنتا ہے بلوچستان میں نہیں بنتا گرین لائن کراچی میں چلتی ہے بلوچستان میں نہیں چلتی یہ چیزیں وہاں کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کوئی اچھا ہسپیٹل پریویڈ بھی نہیں ہے اور سرکاری تو ویسے ہی نہیں ہے وہاں کے لوگ کراچی میں آکے علاج کراتے ہیں پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ گھنٹے کا سفر تے کر کے دور دراز علاقوں سے جو لوگ افورٹ کر سکتے ورنہ وہاں پر جو میڈیکل اسٹور والے بیٹھے ہیں نا آتائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں پین اڈول اور وہ پین کلر ٹائپ کی دوائیاں دے کر ان کو خانسی کے سیرپ دے کر ایک مقصود دوائیاں دے کر اور اسکھراب کر دیتے ہیں وہاں پر کوئی لیب نہیں ہے کوئی لیپاٹریز نہیں ہے وہاں کے لوگ اپنے علاج مالجے کے لیے یہاں پر سندھ میں آتے ہیں سندھ کے شہروں میں کراچی میں آتے ہیں ادھر سے اپر سندھ کی سائش سائٹ سکھر میں جاتے ہیں کچھ لوگ پنجاب تک میں جاتے ہیں بلوچستان میں کہ لوگ علاج تک نہیں کرا سکتے بلوچستان میں تو ان میں گصہ اور محرومی میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بلوچستان کے لوگوں کے پاس کوئی اچھی یونیورسٹیز آپ نے نہیں چھوڑی کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے وہ پرنے کے لیے ادھر سندھ اور پنجاب کی یونیورسٹیز میں جامعات میں آتے ہیں بلکہ اسکولوں میں آتے ہیں بلوچستان میں آپ نے کوئی اچھی کرکٹ کے گراؤنڈ نہیں چھوڑے اچھے پلیئر نہیں چھوڑے وہاں سے ٹیلنٹ کو نہیں نکالا بلوچستان میں کوئی انفیسٹیکچر کا کام آپ نے نہیں کیا کوئی اچھے روڈ ہائی ویز نہیں بنائے کہ وہاں پر روزگار کے مواقع کھلیں وہاں پر تجارت ہو سکے وہاں پر روزگار ہو سکے وہاں پر بزنس ہو سکے وہاں پر بہت سارے مواقع ہیں وہاں پر ریکوڈک ہے وہاں کے وسائل بے پنایا ہے اس وسائل پر تو ہم پورے پاکستان کو حق جتاتا ہے لیکن بلوچستان کے ایشوز سے ہم ایسے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہمارا تعلق ہی نہ ہو ہم پاکستان کا مطلب صرف پنجاب سمجھتے ہیں یا تھوڑا سا سندھ کا حصہ سمجھ لیتے ہیں یا صرف پنجاب سمجھتے ہیں ہم پاکستان کو سینٹرل پنجاب کا مطلب پاکستان نہیں ہے پاکستان کا مطلب بلوچستان ہے پاکستان کا مطلب پورا سندھ ہے پاکستان کا مطلب پورا کے پی ہے پاکستان کا مطلب کشمیر ہے پاکستان کا مطلب گلگت ہے پاکستان کا مطلب بلکستان ہے پاکستان کا مطلب پنجاب ہے پنجابی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں لیکن ہمیں بلوچوں کو بھی اپنا بھائی اور بہن تسلیم کرنا پڑے گا موں سے نہیں بولنا پڑے گا دل سے تسلیم کرنا پڑے گا عزت سے تسلیم کرنا پڑے گا برابری کی بنیاد پر تسلیم کرنا پ� کیونکہ بلوچوں نے ہم سے محبت میں الہاق کیا تھا ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے ہمیں اس محبت کا اور پیار کا جواب محبت اور پیار سے دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر چڑھ دوڑیں اور ان پر مختلف الزامات لگائیں ان کو دیشتگرد کہیں ان کو انتہا پسند کہیں ان کو گدار کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں چلے گا ہمیں ان سب چیزوں کا سیاسی سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا اس پر بیٹھ کر سنجید کی سے ہمیں گور کرنا چاہیے اور ان سنجیدہ ایشیوز پر ہمیں بہت گور کرنا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کے پہلے تو زخموں پر مرم رکھنا چاہیے جتنے بھی بے گناہ لوگ مسنگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے ہم سب کو پھر وہاں پر روزکار کا بندوبست کرنا چاہیے پھر ان کے وسائل پر بلوچوں کو حق دینا چاہیے نہ کہ چند سرداروں کو دینا چاہیے بلکہ عام بلوچ عوام کو دینا چاہیے بلوچستان کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے وہاں کے دور دراز علاقوں میں اگر آپ جائیں تو وہ لوگ پیڑ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے آپ کو یقین نہیں آئے گا میں ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جب بچہ رات کو روتے ہوئے اٹھتا ہے روتا ہے چھوٹا آج شیرخوار بچہ تو ماں اس کو دودھ اپنا اگر اس کا ہوتا ہے تو وہ پلاتی ہے بعض ماں کے دودھ تک سوک چکے ہیں کہ وہ اپنا نہیں پلا سکتی یہ شرم کی بات ہے تو وہ اس کو پانی پلاتی ہے گدھا پانی گدھلا پانی منرول وارٹر نہیں صاف سترہ فلٹر کا پانی نہیں گدھلا پانی اس کو پلاتی ہے اپنا دودھ اگر نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے کیونکہ ماں کی خود کی بھی خوراک پوری نہیں ہوتی ماں بھی پیڑ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون اٹھا کر لے گیا ہے کہاں لے گیا ہے اور زندہ بھی ہے یا مر گیا وہاں پر یہ صورتحال ہے وہاں پر بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا وہاں پر انڈے پرانٹھے ناشتے میں نہیں رکھے جاتے وہاں پر مکھن اور ڈبل روٹی کا تصور نہیں ہے وہاں پر بریانی اور کور میں کا تصور بھی نہیں ہے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا عام بلوچ کے وہ اس طرح حلوے پلاو کھائے وہ آئس کریم اور کسٹرڈ کھائے جو ہماری ہیں نارمل کھانے ہیں جو پنجاب اور سندھ کے لوگ نارملی کھا لیتے ہیں اس چیز کا وہاں پر تصور بھی نہیں ہے اس طرح کے کپڑے پیننا اس طرح کے جوتے پیننا وہاں پر امیجن بھی آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جو ہم نے رویہ رکھا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہے کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں پیدا ہوئے ہیں کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی شناکت بلوچ رکھنا قائم چاہتے ہیں یہ ان کی گلتی ہے تو یہ گلتی کوئی گلتی نہیں ہے یہ فخر کی بات ہے ان کو بلوچ ہونے پر فخر ہونا چاہیے ہمیں بھی فخر ہے کہ وہ بلوچ ہیں اور بلوچ قوم پر فخر ہونا چاہیے بلوچ قوم با پردہ قوم ہے با غیرت قوم ہے با عزت قوم ہے ان کی مائیں بینیں جب اتجاج کیلئے نکلتی ہیں تو وہ ہماری بھی ماں بین ہیں خیر میں تو ان کو معاہ بینوں کی طرح سمجھتا ہوں ہمیں شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کہ آج ہماری ماں بینے روڈوں پر کس طرح زلیل ہو رہی ہیں کس طرح خوار ہو رہی ہیں کس طرح پریشان ہو رہی ہیں ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان ایشیوز کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا ان ایشیوز پر ہم نے غور کرنا پڑے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے سب چیزیں حل ہو جائیں گے وہاں کے رکرڈ کے وسائل جو ہیں بلوچ لوگوں کے حوالے کرنے پڑیں گے گوادر پورٹ کے جو وسائل ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کو حوالے کرنے پڑیں گے گوادر میں عام بلوچ کو ایکسز دینا پڑے گا کہ وہ گوادر کے سیٹی میں اپنا گھر بنا سکے رہے سکے کاروبار کر سکے نہ کہ کوئی اور جا کر وہاں پر کاروبار کرے وہاں پر اپنی جائداتیں بنائے وہاں سے بزنس کرے اور بلوچوں کو گدار کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں خدارہ پاکستان کو بچانا ہے ہمیں بلوچستان کو بچانا ہے ہم پہلے ہی ایک ثانیہ سے گزر چکے ہیں ہم متحمل نہیں ہو سکتے دوبارہ کسی بڑے ثانیہ کے لیے تو ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا جتنی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جتنی زیادہ جلدی ان چیز کے ہمیں شروعات کر سکتے ہیں ہمیں کرنی پڑے گی اور بلوچستان کے جو اصل ایشیوز ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو یہ آئس کریم یہ چوکلیٹ یہ چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے ان چیزوں کا وہاں کے بچوں کو ان کھلونوں کا ان ٹوائس کا تصور بھی نہیں ہے اور بلوچستان کے لوگ پاکستان میں ذرہ مبادلہ بھی اچھا خاصا کم آ کر بھیجتے ہیں چاہے وہ ایران سے تجارت کریں زیادہ تار بلوچ لوگ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں مختلف مسکت میں دوبئی میں یو اے کے مختلف ریاستوں میں شارجہ میں گئے ہیں قطر میں بہرین میں ایران میں آبو دیبی میں فرانس میں بہت ساری جگہوں پر بلوچ لوگ گئے ہیں اگوانستان میں جہاں سے کما کر ذرہ مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں پاکستان کی ایکانومی کو مضبوط کرتے ہیں وہ بلوچستان سے نہیں کماتے وہ بلوچستان سے نہیں کھاتے وہ پاکستان سے نہیں لیتے وہ پاکستان کو دیتے ہیں ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے بلوچوں کا باحثیت پاکستانی ہمیں بلوچوں کا احسان مند ہونا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور ان سے معافی مانگنی چاہیے اپنے رویے پر جو ہم کرتے رہے ہیں آج تک ان کرتوتوں پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے میں تو اپنی تمام بلوچ قوم سے بلوچ بہنوں سے بلوچ بھائیوں سے ذاتی طور پر میں پہلے بھی معافی مانگ چکا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہم نے رویے رکھے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیں کی ہیں اس پر آج بھی میں معافی مانگتا ہوں جو آپ کا دل دکھرا ہے جو آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں میں آپ سے معافی کا طلبکار ہوں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بہت آپ کو چاہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو بہت میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بلوچستان کی جو بچیاں ہیں وہ میرے لئے بیٹیوں کا درجہ رکھتی ہیں بلوچستان کی جو بڑی خواتین ہیں میرے لئے بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں جو اس سے بڑی ہیں میرے لئے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اس سے بڑھ کر میں کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا اسی طرح بچے میرے لئے بیٹوں کا درجہ رکھتے ہیں بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں بزرکوں کا والد کی طرح بڑوں کا درجہ رکھتے ہیں میں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تمام بلوچوں کو تمام بلوچستان کے لوگوں کو ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہوں آپ کے ساتھ ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہم جس طرح آپ کی بات کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو آپ انگیج کریں ایسے لوگوں سے اس طرح سے آپ اپنی پولیٹیکل مومنٹ کو چلائیں ملٹینسی کی طرف نہ جائیں انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں سیاسی سلوشن ڈھونڈیں بیٹھ کے بات چیز سے سلوشن ڈھونڈیں تمام پاکستان کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن پنجاب کے لوگوں کو اس میں آگے آنا پڑے گا پنجاب کے دانشوروں کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو اس چیز کا یقین دلانا پڑے گا کہ وہ بھی بلوچستان سے پیار کرتے ہیں بلوچستان سے نفرت نہیں کرتے ہکارت نہیں کرتے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں بلوچستان کی خاطر آپ کو کمنٹ لازمی لکھنا ہے بلوچوں کی خاطر آپ کو کمنٹ لازمی لکھنا ہے اگر آپ بلوچوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو لازمی اس پہ رائے اپنی دینی ہے کیونکہ رائے بہت سارے لوگ چیک کرتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں آپ کو کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے میں آپ کو پلیٹ فارم ہویا کر رہا ہوں آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور کھل کر کریں اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کرنے کے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اس حوالے سے مزید کوئی خبر ہو تو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے فیل وقت مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ